جو ایک جو ڈگنیٹی ہوتی ہے ایک جج کی اگر فیملی میمبرز کہیں کہ آپ اس کیس سے ہٹ جائیں تو ایک کہتے ہیں نا عونرابل جج وہ عام طور پر کیس سے خود ہی اپنے آپ کو الہدہ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ڈیسیجنز ہیں یا ان کے فیصلے ہیں ان کے اندر فیملی کو کوئی اعتماد نہیں ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ دو مہینے سے ایک پیٹیشن جو توشہ خانہ فور کے اوپر ڈالی بھی تھی سلمان صفدر نے ہائی کورٹ میں انہوں نے اپنے سامنے لگا لی اور اس کو سننے سے بیسکلی کیا کرتے تھے کبھی ڈسمس کرتے تھے کبھی پیش نہیں ہوتے تھے انہوں نے دو مہینے ڈیلے کیا تاکہ عمران خان یہ جو توشہ خانہ نے ریمانڈ پہ ڈال دیا نیب نے اس پہ تیار کر لیں یہ گیم ہمیں نہیں صرف سمجھا رہی پورے پاکستان کو سمجھا رہی ہے اور اب ہم ایک ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں جسٹس آمیر تارک کہ آپ کے پاس سات اور جاج ہیں ہائی کورٹ میں آپ یہ کیس مہربانی سے باقی ججز کو پکڑا دیں کیونکہ آپ کے فیصلے پہ کسی کو اعتماد نہیں ہے آپ کے اپنے ججز کو آپ کے روئیے پہ اعتماد نہیں ہے اور آپ کو میں پھر سے کہنے لگی ہوں کہ آپ ہمارے شکر گزار ہوں کہ سائیفر میں جب ہمارے سارے جو پی ٹی آئی کے پولیٹیشنز تھے اور ہمارے لائیس تھے انہوں نے آ کے کہا تھا کہ آپ اس کیس سے ووک آؤٹ کر جائیں ان پہ اعتماد دکھائیں تو ہم نے کہا تھا کہ سائیفر کو کنٹینیو کرنے دیں فیملیز نے کہا تھا اگر ہم آپ اعتماد کر رہے ہیں آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور آپ اب آ کر اب ہم نے پہلے کبھی ایسی بات نہیں کی لیکن اب آپ ہر حدیں پار کر رہے ہیں اور آپ اب اس کیس سے علیدہ ہو جائیں ہر کیس سے عمران خان کے بہشرا بی بی کے ہر کیس سے آپ علیدہ ہو جائیں یہ بہتر ہوگا دوسرا پوائنٹ وہ بھی کیسز کے بارے میں وہ اس کا تعلق ہے جو عمران خان نے بڑا کلیرلی پچھتی دفعہ کہا تھا اور آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیسے پیش کیا تھا وہ تھا نائنٹھ میں کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھیں یہ سی سی فوٹیج کہاں پیش ہوئے گی یہ پیش ہوئے گی کیس کے اندر نو میں کیس کے اندر ماشاءاللہ ہمارے جج سائبان بیلوں کے اوپر اتنا ٹائم لگا رہے ہیں ہمیں بیلوں کو چھوڑیں آپ نو میں کا کیس شروع کریں اب پاکستان میں جہاں پہ بھی نو میں کا کیس ہے اب ہم اس کے لیے ہمارے لائز بھی کریں گے کہ اب کیس آپ نو میں کا شروع کریں اور نو میں کی کیس جب شروع ہوں گے اس کے اندر انویسٹیگیشن آفیسرز جب ثبوت لائیں گے ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے بنا پر ہی ان کو کیس بنانا پڑے گا اور اس میں لاکر ثبوت دکھائیں کہ جن کو ہزاروں لوگوں کو آپ نے قصوروہ ٹھہرایا ہے بلڈنگیں جلانے کا آپ لاکر دکھائیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ لوگ کدھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے یہ دو پوائنٹس ہیں ایک جسٹس آمر فاروق الہدہ ہو جائیں امران خان کے سارے کیسے سے اگر آنرابل طریقہ یہ ہے جسٹس صاحب ہم نے کبھی آپ کے ساتھ ایک سال میں دو سال میں نا امران خان نے کبھی ایسی کوئی بات کی ہے ہمیشہ اترام کی ہے لیکن اب آنرابل طریقہ یہ ہے کہ انسان کہتے ہیں اپنی عزت بچا کر آپ اس کیس سے علیدہ ہو جائیں اور دوسرا نو میں کے کیس شروع کیے جائیں پورے پاکستان میں شروع کریں ہم سب پیش ہوئیں گے اور امران خان نے کہہ دیا سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے آپ آئیڈنٹیفائی کر کے دکھائیں کہ کس نے یہ بلڈنگیں جلائی ہیں بس سوال تو نہیں ہے موسیقی